ارشد شریف کو ارشد شریف کو ارشد شریف کو ارشد شریف کو جواب دو ظلم کا ارشد شریف دو صحافیوں کو اور عام لوگوں کے ساتھ جو صلوق ہو رہا ہے وہ شہید میں اس لیے زیادہ محسوس کر رہا ہوں کہ ہفتے والے دن بارہ گھٹے جب میں تعویر میں رہا میرے جو بچے ہیں ان پر کیا گزری اور اس شہید ارشد شریف کے بچوں کو کیا گزری وہ میرے سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا میں حق میں وقت سے یہ کہتا ہوں کہ تجھ سے پہلے جو شخص جہاں تخت نشید تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا اور پھر آپ نے دیکھا کہ وقت کا کوئی بھی آمر ہو وقت کا کوئی بھی جابر ہو ایٹی میٹوس کو جانا پڑتا ہے اور میں امید کرتا ہوں احمید زنگ سے میں امید کرتا ہوں رضی طہر سے میں امید کرتا ہوں یہاں بیٹھے ہوئے ان تمام نوجوانوں سے جو اس وقت شہید ارشد شریف کی آواز ہیں اور شہید ارشد شریف کی فیملی کے ساتھ وہ بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے سمتقات کے ساتھ ہیں اور میں اس لیے یہ امید کرتا ہوں کہ یہ اے پاکستان کے وہ روشن شہریں وہ روشن شہریں نہیں ہیں جو اسٹابلشمنٹ کی زبان میں گفتگو کر رہے ہیں جو اسٹابلشمنٹ کی زبان میں بات کر رہے ہیں یہ ہیں وہ روشن شہریں یہ ہیں عام پاکستانی جو عام پاکستانیوں کی بات کر رہے ہیں میں زیادہ بات لمبی نہیں کرنا چاہتا صرف جو ہے وہ یہی کہنا چاہتا ہوں اپنے قید سے جس قید نے یہ ملک بنایا تھا لیکن آج اس ملک کا یہ حال کر دیا گیا ہے کہ آج اس ملک کا عام شہریوں صحابیوں کوئی بھی جو ہے شاعروں دانشوروں وہ سوال کر رہا ہے اپنے قید سے جناب محمد علی جناہ سے کہ میرے قید عظیم قید میں سر جھکائے سلیب غم کو گلے لگائے پتے گرے بان کے تار لے کے جوان لہو کی پکار لے کے میں پھر اپنا داگے ستم دکھانے میں تیری جوکک پہ آ گیا ہوں تو حیرتوں سے نہ دیکھ مجھ کو میں تیری دولن سے سرزمین کی لٹی جوانی کا ایک نشان ہوں میں تیرے قابوں کے پرزہ پرزہ بدن سے اُس کی ہی ردا ہوں اے میرے قید عظیم قید حسین گلشن کو باغ بانے اجاڈ ڈالا کلی کلی کو مسل دیا ہے ہر ایک قودہ اُخار ڈالا تمام پھولوں تمام پھولوں تمام شابوں کی گردنوں پر فیضہ کا خنجر لٹک رہا ہے انا کی بجنی چمک رہی ہے حوض کا بادل کڑک رہا ہے یہ ذاتی جھگڑوں کی اندی دیوی جوان خوابوں کی زندہ لاشیوں پہ ہنس رہی ہے اے میرے قید اچھے قید یہ سانیہ بھی ہمیں پہ گزرا کہ تیرے خوابوں کے سارے قاتل ہماری بستی کے حکمران تھے جنہوں نے تیرے حصول توڑے انہوں نے رتب بلند پائے چلے جو نقشے قدم پہ تیرے انہوں نے لاکھوں ستم اٹھائے اے میرے قید عظیم قید ہم ایسے راہی کے جن کی منزل ہمیری راہوں میں پھو چکی ہے وہ اپنے جزموں کی روشنی سے ہمیں دکھا دے نشان منزل ہمیں دکھا دے نشان منزل اور کروڑوں درود و سلام محمد و آل محمد پر اور لاکھوں سلام اور لاکھوں سلام شہید عرشت شریف اور ان کی فیملی ہے میں حاضر کو اور عرشت شریف کو سلام کروں گا ہمیں پتا ہے ابن عرشتان کے پہاڑوں میں پیرانوں میں جب ہمارے بھائی کٹتے ہیں مرتے ہیں اس گام کا ہمیں پتا ہے اس بیت کا ہمیں پتا ہے ہماری ماں ہیں ہماری پہلے ہیں کیسے وہ درد و دکھ برداش کر رہی ہیں ایک شہید کا گام ہمیں پتا ہے آپ کو آپ کی پوری فیملی کو سلام پیش کرتے ہیں صاف جہاں تک یہ ظالم حکمران بیٹھے ہیں وہ حکمران جنہوں نے عرشت شریف کی شہادت کے اوپر کیک کٹے تھے ان سے ہمیں نہ توقع ہے نہ توقع ہوگی انشاءاللہ اللہ کی ذات عرشت شریف کو انصاف دے گا اور ان ظالموں کو بھی وہی عبرت کا نشان بنائے گا اور کوئی منائے نہ منائے ان ظالموں کی عبرتنات موقعوں پر میں انشاءاللہ کیک کٹوں گا جیسے انہوں نے کیک کٹا تھا بہترم کمر میکن صاحب بہت شکریہ جیسے سب بھائی جو یہاں پر کٹے ہوئے ہیں ان سے ایک ہی التماس کریں گے کہ عرشت شریف کی زندگی میں عرشت شریف نے ٹی وی پر بیٹھ کر ایک سوال پوچھا تھا کہ وہ کون تھا تو اگر ہم اس کا جواب ڈوننے کی کوشش کریں تو مجھے آج تک ایک ہی جواب ملا ہے کہ وہ کون تھا وہ وقت کا فیرون تھا تو میں صرف ایک ہی نعرہ بھی لگانا چاہوں گا امید کرتا ہوں آپ ضرور اس کا جواب دیں گے آپ نے وہ فیرون تھا کے جواب سے میرے نعرے کا جواب دینا ہے وہ کون تھا وہ کون تھا فیرون تھا وہ کون تھا وہ کون تھا فیرون تھا فیرون تھا مجھے امید ہے کہ آنے والے جو حکمران ہیں وہ اس قسم کی فیرونیت سے دور رہیں گے اور عرشت شریف کو انصاف دلوانے کے لیے ہم انشاءاللہ آواز ضرور اٹھاتے رہیں گے اور مردیں تم در انشاءاللہ اٹھاتے رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو تمام دوستوں کا شکریہ کہ جن نے اس کو عربائز کیا یہ جو بات کر رہے ہیں کمر میکن صاحب کہ وہ کون تھا یہ کون تھا کہ جس نے عرشت شریف شہید کے خلاف اٹھارہ ایف آیاریں درج کرائیں وہ کون تھا کہ جس نے اس کی اس سرزمین پر گھرتی تنگ کر دی پہلے اس کو گھر سے اور پھر اس کو اس ملک سے بے در کیا اور پھر بیارے غیر سے اس شہید کی ہمارے پاس لاش آئی وہ کون تھا کہ جنہوں نے اس کیس کو چلنے نہ دیا وہ کون تھا کہ جنہیں سپریم کورٹ میں اس کیس کی شنوائی نہ ہونے دی اور ایک چلتے ہوئے کیس کو روک دیا اور وہ کون ہے آج بھی کہ جو اس کیس کو چلنے سے گھبراتا ہے درتا ہے اس پر کوئی بات نہیں کرنے دیتا اور شہدہ کی فیملیز جاتی ہیں تو ان کو انٹیٹین نہیں کیا جاتا عام سی درخواستوں کو انٹیٹین کیا جاتا ہے لیکن اتنی بڑی درخواست ایک شہید جس کا خون ہم سب پر کرز ہے اور اس کرز کی آج کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ایک نئے چیف جسٹس آب آ چکے ہیں اور یہ ان کے لئے انتحان ہے کہ وہ اس کیس کو ٹیک اپ کریں اور اس کو منطقی انجام تک پہنچا کر اس کیوں کا جواب بھی ملنا چاہیے اور شہید کے قاتلوں کو بے نقاب بھی ہونا چاہیے اور میں ساتھ یہ بیٹھے ہیں فرق بھائی فرق بھٹی بھائی کی جو آنسو تھے جو ان کی آواز میں تھی یہ ہم سب کی آواز تھے یہ ایک فیملی کے ساتھ نہیں ہم سے اکثر پوچھا جاتا ہے ابھی میں گاؤں گیا ہوا تھا کہ آپ کو کس طرح کے مسائل جہیں وہ فیس کرنا پڑتے ہیں آپ کو کس طرح کام کرنا پڑتا ہے یہ تو فرق بھی بتا سکتے ہیں وہ دوست کے جن کو میسیجز آتے ہیں وہ دوست کے جن کو چار چار مختلف اداروں سے مختلف شخصیات سے پون آتے ہیں کہ ہٹ جاؤ رک جاؤ اس پر بات نہ کرو سکو پتائے کہ نظام کس طرح ننگا ہو چکا ہے اور اس کو مزید ننگا ہونے میں وقت میرے خیال میں اب نہیں لگا لیکن دھٹائی کی بھی کوئی دات دینی پڑے گی اتنی بے حیائی کی بھی دات دینی پڑے گی کہ جس طرح سینٹ میں دیکھا جس طرح ہم نے قوم اسمبلی میں دیکھا اور جس طرح اس آئینی ترمیم میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح انسانی حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے لوگوں کو جو ہے اغوا کر کے پرس کانفز کرانا پھر ان کے ضمیر خریدنا برحال میرے خیال میں عرشت شریف شہید کا یہ احسان ہم دمیں مرگ نہیں بھولیں گے کہ انہوں نے ہمیں ایک روشنی دکھائی ایک روشنی دکھائی ہمیں ایک راستہ دکھایا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون تھا اور آج پوری قوم کا پتہ چل چکا ہے شہید عرشت شریف کیوں ہے وہ ایک روشن چہرہ تھا پاکستان کا شہید عرشت شریف کا کوئی جرم نہیں تھا اس نے وہ نکاب اتار دیئے تھے عرشت شریف نے ان تمام چہروں کو بے نکاب کر دیا تھا اور طاقت کے نشے میں جس طرح کا سلوک کیا گیا شہید عرشت شریف کے ساتھ اس کے لیے انصاف کے پہردار جو ہیں وہ آج تک سوچ رہے ہیں کاش عرشت شریف کو اور عرشت شریف کی فیملی کو انصاف مل جاتا تو پھر اندازہ ہوتا ہم کہتے کہ یہ دھرتی جو ہے یہ دھرتی ہوگی ماں کے جیسے جو بات کرتے تھے اس وقت تضاز احسن اس ظلم اور بربریت کی اس سے پہلے کوئی نسال نہیں ملتی ہم نے زیولہ کی عامریت کو بھی دیکھا ہے ہم نے پربیز مشرف کی عامریت کو بھی دیکھا ہے لیکن جس طرح